بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین و سامین بغداد کے مشہور شراب خانے کے دروازے پر دستک ہوئی شراب خانے کے مالک نے نشے میں دھت ننگے پاؤں لڑ کھڑاتے ہوئے دروازہ کھولا تو اس کے سامنے سادہ لباس میں ایک پروکار شخص کھڑا تھا مالک نے اکتائل لہجے میں کہا ماذرت چاہتا ہوں سب ملازم جا چکے ہیں یہ شراب خانہ پند کرنے کا وقت ہے آپ کل آئیے گا اس سے پہلے کہ مالک پلٹتا اجنبی نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ مجھے بشر بن حارس سے ملنا ہے اس کے نام بہت اہم پیغام ہے شراب خانے کے مالک نے چونک کر کہا بولئے میرا نام ہی بشر بن حارس ہے اجنبی نے بڑی حیرت سے سر سے لے کر پاؤں تک سامنے لڑکھڑاتے ہوئے شخص کو دیکھا اور بولا کیا آپ ہی بشر بن حارس ہیں مالک نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا کیوں کوئی شک ہے اجنبی نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں کو بوسا دیا اور بولا سنو بشر بن حارس خالے کے عرض سما نے مجھے کہا ہے کہ میرے دوست بشر بن حارس کو میرا سلام عرض کرنا اور کہنا جو عزت تم نے میرے نام کو دی تھی وہی عزت رہتی دنیا تک تمہارے نام کو ملے گی اتنا سننا تھا کہ بشر بن حارس کی نگاہوں میں وہ منظر گھوم گیا جب ایک دن حسب معمول وہ نشے میں دھوت چلا جا رہا تھا کہ اس کی نظر گندگی کے ڈھیر پر پڑے ایک کاغذ پر پڑی جس پر اس میں اللہ لکھا تھا بشر نے کاغذ کو بڑے احترام سے چومہ صاف کر کے پاک جگہ رکھ دیا اور کہا اے مالک عرش العظیم یہ جگہ تو بشر کا مقام ہے تمہارا نہیں بس یہی ادا بشر بن حارس کو بشر حافی بنا گئی وہی بشر حافی جس کے متعلق اپنے وقت کے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو جس اللہ کو احمد بن حنبل مانتا ہے بشر حافی اسے پہچانتا ہے سبحان اللہ ما شاء اللہ پھر ساری زندگی حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ نے پیروں میں چپل یا جھوتا نہیں پہنا اسے لیے حافی کہلائے ان کے احترام میں بغداد کی گلیوں میں کوئی بھی جانور گندگی نہیں کرتا تھا کہ وہاں سے حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ ننگے پاؤں گزرہ کرتے تھے ویڈیو اچھے لگے تو لائک کر دیں ایسی انٹرسٹ سٹوری و دلچسپ اسلامی سبا کموز واقعات کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ و لے لگے بیل کے ایکن کو دبائیں